ابھی اورنگزیب صاحب کو لے کے آئے ہیں جب انہوں نے مستا اسماعیل کو نہیں چلنے دیا جو کہ کامیابی کا ایک موڈل بنانے میں تقریباً کامیاب نظر آ رہے تھے تو اب یہ اورنگزیب کو کس طرح چلنے دیں گے اور اساقڈار سنڈرم جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی جڑوں میں جو بیٹھا ہے نہ مہنگائی پر قابو نہ بیروزگاری پر قابو نہ پاکستان کے عوام کوئی ریلیف نہ آئی ایم ایف سے ہی کوئی کامیابی کے توقعات ایک کس مرضی دعا نے ساقڈار صاحب کہ کسی کے پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں کبھی وہ اورنگزیب کو اب کس طرح چلنے دیں گے یہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی دیکھیں ایک میری یہ غلطی تھی چوئی صاحب کہ میں نے دار صاحب جب میرے خلاف ٹی وی کے شوز کرواتے تھے ڈاکٹر دانشتے کرواتے تھے ہماری بہن غلیدہ فاروقی سے کرواتے تھے آرٹیکلز لکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے اقباروں میں میرر کر کے کوئی اقبار ہے لندن سے کچھ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے جنرلسٹ دیفرنٹ چینلز پہ ان کے طرح ٹویٹس کرواتے تھے تو میں اس کو جواب نہیں دیتا تھا اور اگنور کر دیتا تھا تو لیکن اس وقت باملہ کچھ اور تھا اب دار صاحب یہاں پہ ہیں اب دار صاحب اکیلے نہیں ہیں جو کہ میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں میرے خیال سے دوسرے لوگ بھی میاں صاحب کیونکہ پاکستان میں تو اپنا پوائنٹ اکیو دے سکتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ اورنزیب صاحب کو اب جو ہے وہ وہ اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے اور پھر آخر میں سچی بات یہ ہے کہ باجوا صاحب کی بغیر اجازت تو دار صاحب نہیں آئے نا جب دار صاحب آئے ہیں تو دوسرے دن سب کارے کیس ختم ہو گیا نیپ کا کیس ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو دار صاحب کو تو اس وقت کی فوجی قیادت نے فیسلیٹیٹ کر کے یہاں پر لے کر آئے تھے تو میرے خیال سے اب وہ معاملہ نہیں ہے اور کیونکہ دار صاحب کی اب یہ شکست ہوئی ہے آئی ایم ایف کے سامنے معیشت نہ سنبھالنے کر سکے وہ تو میرے خیال ہے کہ اللہ کرے گا کہ محمد اورنزیب کو یہ روم ملے گا اور اورنزیب صاحب ایک قابل آدمی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ملک میں بہتری کر سکیں گے جی جی حسن مفتر اسماعیل صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ہی ووٹوں کے اوپر یہ موجودہ حکومت قائم ہے وہ کس طریقے سے ڈسکروز کی نچکاری اور پی ای ای کی نچکاری کو مانے گی ایک پہلا حصہ تو میرے سوال کا یہ ہے دوسرا جب آئی ایم ایف کے لوگ پاکستان موجود ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاقرات چل رہی ہیں بات چیٹ ہو رہی ہے تو ایسے میں چند لوگوں کا چند سیاسی لوگوں کا جو کہ ایسے پی ایم کے عدے پر بھی رہ چکے ہیں وہ ای 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 ایف کے ہیڈکوارٹر کے باہر انہوں نے اتجاج کیا اور پاکستان مخالف جو ہے وہ ایک قسم کی کمپین کا آغاز کیا کہ پاکستان کو یہ جو تیسری اور آخری قصد ہے یہ نہ ملے تو اس کو آپ قصد نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آخری جو میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو تیسرا حصہ ہے میرے سوال کا آپ صرف جو ہے ایکانومی کی اوپر یہ ایسا اینڈلسٹ رہیں گے آپ کو سینٹ میں بھی الیکشن آنے والے ہیں کوئی اور چیز کوئی رول آپ نے سوچا ہے اپنی سیاست کے حوالے سے جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرے ہو رہے ہیں یا خان صاحب نے جو خط لکھا تھا میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کا کوئی آفکستہ کوئی آئی ایم ایف کو افیکٹ پڑتا ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت وقت سے ڈیل کرتی ہے وہ حکومت وقت دنیا پر میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کچھ جمہوری ہوتی ہیں کچھ باشات ہوتی ہیں کچھ اور ڈکٹیٹوریل ہوتی ہیں آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومت وقت کے الیکشنز کا آڈٹ کروائیں میں اپنے کارڈیالوجس کو یا اپنے دل کے ڈاکٹر کو جا کے یہ جو نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھانس میں پھول نہیں آ رہے میرے گارڈن میں وہ اس کا کام نہیں ہے تو آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے خالصہ یہ جو لیٹر بھی خان صاحب میں لکھا تھا یہ بھی ال ایڈوائز تھا میرے خالصہ غلط مشورہ ان کو دیا گیا تھا جو آپ نے پہلی بات کی کہ پیٹوی ایر پیپلز پارٹی تو اس کے مخالف ہے وہ بات درست ہے لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ایک رائے نہیں ہے میرے خالصہ زرداری صاحب کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے بلاول بھٹو صاحب کی رائے سے اور آپ اس میں یہ بات کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا مسکم بات سننے کو تیار ہوتی ہے کہ آپ چلو سندھ کی جو ڈسکوز ہیں اس کو آپ پروینچلائز کر لیں باقی پاکستان کی ڈسکوز کو آپ پرائیوٹائز کر لیں میرے خالصہ اس میں بات ہو سکتی اور ایس ای آئی ایف سی کا بھی اس میں بڑا رول ہوگا اور اگر ای ٹھنک کہ وہ فوج بھی اگر اس میں انٹرسٹ لیتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی شاید تھوڑی سی بات مان جائے آخری جو آپ کی بات تھی کہ میرا کیا فیوچر ہے تو آپ لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ آپ لوگوں کو روز چودری غلام حسین صاحب کی سعادت حاصل ہوتی ہے اللہ کرے مجھے بھی کبھی ان کی سعادت حاصل ہوتا ہے چلیں حیدر نگوی صاحب کراچی میں موجود ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جی پہلے تو یہ مفتا اسمائل صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ غلام حسین صاحب کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس شو کے ذریعے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لکی ہیں تو میں اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہوں اور میں چاہوں گا کہ مفتا اسمائل صاحب اس شو کو روزانہ کی بنیاد پر جوائن کریں اور غلام حسین صاحب کی سعادت پر اور مفتا صاحب نے یہ آفر ایکسپ کر لیا ہے پھر آپ دیکھ لیجئے جی جی بلکل میں بڑے کھلے دل سے یہ آفر کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ مفتا صاحب معیشت پہ فائننس پہ ایک آفورٹی ہیں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں تو ان کے سامنے ہماری کوئی بات تو بلکل ایک بہت ہی معمولی سی بھی لگے گی اور ہمارا نہ تجربہ ہے نہ اتنی تعلیم ہے اس حوالے سے لیکن آئی ایم ایس کے حوالے سے جو پاکستانی قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ آئی ایم ایس کے پروگرام کیوں ہوتے ہیں خاص طور پر ٹیلیویجن چینلز میں اس پہ بات ہونا چاہیے بسکلی آئی ایم ایس ایک کریکٹر سارٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے آئی ایم ایس خود جو پیسہ دیتی ہے اس سے نہ ملک چلتے ہیں نہ ریاستیں چلتی ہیں وہ تو بہت معمولی سا پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کریکٹر سارٹیفکیٹ لے کر آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں مختلف بینکز کے پاس جاتے ہیں مختلف فنڈنگز کے لیے جاتے ہیں مختلف قرضوں کے لیے جاتے ہیں دوسرے ہاؤسز کے پاس اور اس کی بنیاد سے پھر آپ قرضہ حاصل کرتے ہیں تو آئی ایم ایس کا پروگرام اس لیے پاکستان یا پاکستان جیسے ملک کے لیے ہونا بہت ضروری ہے تیسری بات جو ہوئی این ایس ای کے حوالے سے وہ یہ کہ این ایس ای ظاہر ہے سوبے ہی اس کے سب سے بڑے بینیفیشوی ہیں تو سوبوں ہی کو اپنی جو ریونیو سورس ہے جو ٹیکس سورس ہے وہ بھانی ہوگی تاکہ این ایس ای کے حوالے سے اس طرح کے جو بھی ابحام پیدا کیے جا رہے ہیں یا ای ایم ایف میں جو بھی سوال اٹھائے ہیں ان کا بہتر جواب دیا جاتے ہیں چورٹس میں سب سے بڑی جو ٹیکس ریسورس ہو سکتی ہے وہ ایگری کلچر ہو سکتی ہے اور اب ایگری کلچر کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے ایک لانگ ٹرم پلان سیٹ کیا گیا ہے لیکن کیا مستہ ساتھ یہ بتائیں گے مجھے معلوم نہیں ہے شاہد ان کی نالج میں ہو یا بعد میں کسی اور سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ ایگری کلچر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ٹاسک کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے تو کیا آپ نے سوائل مینجمنٹ پہ کوئی کام کیا ہے کیونکہ سوائل مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اس کے ساتھ پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے کیا آپ نے وارٹر مینجمنٹ پہ بھی کوئی کام کیا ہے کہ آپ ایگری کلچر کو ٹاسک کر کے اگلے پاکستان کے پانیز سال بیتر کر سکتے ہیں جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس پانی نہیں ہے یہ بات تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں پاکستان میں تو ہم ہر جگہ پہ فلڈ ایرگیشن کرتے ہیں جس میں پورے پوری کھیت کو ہم گیلا کر دیتے ہیں اور سندھ کے اندر تو بہت جگہ وارٹر لوگنگ کا بڑا سیریس مسئلہ ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے اندر ڈریپ ایرگیشن کر لیں تو بہت سارا پانی بچا سکتے ہیں یہ مجھے یہ پتا ہے کہ فوجی فرٹلائزر نے کچھ فارمز لیا ہے وہاں پہ وہ سپرنکل سسٹم لگایا ہے تو there are ways to solve this problem اور ہم ڈریپ ایرگیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور ویسے بھی مطلب ہمارے پاس اتنی کوئی پانی کی کمی نہیں ہے جتنی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم اس کی سٹوریج بغیرہ کے اندر خاص طور پر توجہ دیں جو کہ ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے جہاں تک سوائل کے تعلق ہے تو بھائی کیونکہ آپ پاکستان کے اندر ایک قسم کا فرٹلائزر جو ہے وہ سبسیڈائز کرتے ہیں نائٹریٹ بیس یوریا فرٹلائزر لیکن ڈی اے پی جو ہے وہ بھار سے آتا ہے اور فروسفرس کا بھی ایک اور بھی ہے وہ بھی بھار سے آتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم ایک قسم کا اور فرٹلائز کرتے ہیں یوریا اور باقی جو دو ہیں وہ انڈر فرٹلائز کرتے ہیں لیکن سوائل کی مطلب کوئی ایسی ہماری مسئلہ نہیں ہے ہر جگہ پر سوائل ٹیسٹنگ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پوٹیسیم کی کتنی ضرورت ہے فوسفرس کی کتنی ضرورت ہے مفتا صاحب یہ تو ساری چیزیں ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے اور زمینی حقائق بھی مارے سامنے ہیں